بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں اچھا پیٹا اس کے اندر ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈیفرنٹ بوکس ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھا ہوئے ہیں اور مختلف قویشنز لکھے ہوئے ہیں سب نے اپنی اپنی صاحب سے ظاہر ہے سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرنے کے لیے اچھے طریقے سے تو میں مدد تھوڑا سا اگر آپ کو بتا دوں تو میں نے بہت ہی شارٹ جسٹ ایک قویشن لکھا ہوئے ہیں آپ نے وہی قویشن کرنا ہے فی الحال آپ وہی کریں اور الحمدللہ اسی ایک قویشن سے ہمارے ٹونٹی مارڈن ایسز ہیں بی اپار ٹو کے اور ٹونٹی قویشنز ہیں جو میں نے لکھی ہوئے ہیں تو ہر مارڈن ایسز کا ایک ہی قویشن لکھا ہوئے ہیں وہ میں اس کے ساتھ لنک میں بھی شیئر کر دیتا ہوں اور آپ کو اس ویڈیو میں بھی میں اس کو پڑھ کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اسی کو آپ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا رزلٹ آئے گا اور اس کا کیسے آپ کو پتا چلے گا یا کیسے اعتبار ہوگا کہ یہ میں صحیح بات کر رہا ہوں تو پرانا صاحب کا میرا جو رزلٹ ہے وہ بھی میں لنک میں انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں تو اس سے آپ کو پتا چلے گا ماشاءاللہ گشن والا کا ہر سال اللہ کے فضل سے میرا سٹوڈنٹ آپر ہوتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں رزلٹ کو بھی شیئر کر دوں گا آپ کے سامنے پتا چلے گا آپ کو تو بہرحال آپ فی الحال یہی ٹرائی کریں کہ ایک مارڈین ایسے اور ایک ہی کوئیسٹن کریں ویری سیمپل ویری سیمپل میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کو آئیڈیا ہو جگہ اسے پہلے تھوڑا تھا اس میں سن لیں کہ اس میں کہانی کیا ہے بات کیا تھی لیاکت علیہ پاکستان جنہوں نے امریکہ میں جا کے کانساز یونیورسٹی کے اندر نائنٹین ففٹی میں سپیچ کی تھی اور اڈریس کیا تھا امریکنز کو اور سٹیزن کو ان کو کہا تھا کہ پاکستان کی کرییشن کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی کیوں پاکستان ضروری ہے اور کیوں انہوں نے بتایا کہ پاکستان بنایا گیا چونکہ یہ نائنٹین ففٹی میں انہوں نے سپیچ دی تھی انہوں نے بتایا کہ تیرہ ڈیفرنٹ ویرییشنز ڈیفرنٹ جو انہا ڈیفرنسز تھے بہت زیادہ قسمیں ہندوز مسلم ہندوز اور مسلم کے درمیان ٹھیک ہے مطلب جو انڈیا میں برے سگیر پاکوہن جو ظاہر ہے پاکستان اور انڈیا پہلے اکٹھا تھا تو اسے صاحب سے انہوں نے بتایا کہ لونگ ہسٹری اور پاسٹ ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ ضروری تھا چونکہ انڈیا کے اندر اس وقت برے سگیر پاکوہن کے اندر ون ہنڈر ملین مسلم اور تھری ہنڈر ملین ہندوز جو انہا وہ رہ رہے تھے اور دیوار نوٹ سیم انی میٹر آف دیئر لائی فار ایجیمپل ریلیجیس ڈیفرنسز تھے ایکونومی ڈیفرنسز تھے ٹھیک ہے ان کے لیونگ بہت سارے ڈیفرنسز تھے تو وہ سارے کے سارے سوشل ڈیفرنسز تھے لیاکت علی خان نے ان کو بتایا لیاکت علی خان تیل سو تھی امریکن دیر ور ڈیفرنٹ جو انہا ویریشنز ڈیو تو بہت نیشنز ڈیفر شاپلی ان دیر موڈ آف لیونگ تو انہوں نے جو جتنے ڈیفرنسز تھے ان کو ایک ڈیپ ڈون آنیلسز کرتے ہو وہ ان کو بتایا کہ پاکستان اس وجہ سے کریئٹ کیا گیا تھا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی ازادی کے اندر اپنے مذہب کے اکارڈنگ ایک جو ہے ازاد ملک کے اندر اپنی لائف جو گزار سکے اسی طرح چلو ہندو جو ہیں ان کے اپنے اکائد تھے فید تھے تو اس حساب سے انہوں نے کہا جی چلیں وہ سیپرٹ ہو جائیں ان کو سیپرٹ کر دیا جائے تو اس بناہ پر پاکستان جو ہے یہ ایک ایسے بھی لکھا گیا لیاکت لکھان کا تو انہوں نے جناب اس کے اندر یہ تجاویز دی اور یہ بتایا تھا کہ اس طرح سے ان ریزنز کی بناہ پر پاکستان کو کوششن آتا ہے پاکستان مارڈن مورڈ کا مختلف آپ کو میں ایک لیکچر دوں گا سارے جب مارڈن ایسے کلیر ہو جائیں گے تو میں ایک لیکچر دوں گا جس کے اندر میں سارے کے سارے پاسٹ پیپر کے کوششن سارے کے سارے پاسٹ پیپر کے مارڈن ایسے کے کوششن کو لے کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پاکستان اندی مارڈن ایسے پاکستان اندی مارڈن ورڈ تو کیا یہ میرے والا جو کوششن میں نے لکھا ہوا ہے یہ اس میں پورا اترتا ہے کیا اس کے اکارڈنگ یہ ہے بھی کہ نہیں یہ ہے یہ ایسا کوششن آجاتا ہے اس کے اکارڈنگ یہ نہیں ہے تو اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی میں نے دیا ہو ہے کہ آپ نے بیگننگ میں کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے اور درمیان میں یہ میرے والا ہی کوششن لکھنا ہے اور اینڈ پہ آپ نے اینڈگ لائن کون سی رکھنی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو میں دسکس کر دوں گا لیکن آپ اگر اس کا سٹارٹ دیکھیں ایسے پاکستان دی مارڈ ویڈیو انشاءاللہ سپیچ آف لیاکت لکھان بھی مارڈ انشاءاللہ سپیچ لیاکت سپیچ آف انشاءاللہ 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 دی تھی اپنی سپیچ میں انہوں نے بتایا تھا کہ کیوں امریکن کو بتایا تھا کہ کیسے اور کیوں پاکستان کو کریٹ کیا گیا اور اس کی کریشن کے پیچھے کیا وجہات ہیں انہوں نے بتایا کہ 300 ملین ہندو اور 100 ملین مسلم وہاں رہتے ہیں بیٹا ایک چیز اور یاد رکھے گا یہ میں نے سارے پیزن میں لکھا ہوا ہے آپ پاسٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میں نے عموما جو پیزن میں لکھے ہوا ہے تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے مسلم اور ہندوز ہر فیلڈ میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں کچھ بہت کامن بہت پرومیننٹ بہت واضح فرق ہیں تو دونوں نیشن کے لئے یہ نہیں تھا کہ وہ کٹھے رہا سکے سم میجر پوائنٹ اور سم میجر پوائنٹ کچھ مین جو پوائنٹ جن کی وجہ سے مسلمانوں نے ایک سیپرٹ کنٹ کے لئے کہا اور وہ پوائنٹ وہ نیچے دیئے گئے دیکھیں کون سے پوائنٹ ہے انہوں نے بتایا کہ مسلم کا بلیو یہ جی پرائیو آنرشپ وہ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کے پرائیویٹ پرپرٹی ہو سکتے ہیں پرائیویٹ پرپرٹی کے آنر ہو سکتے ہیں چونکہ ہندو کا کمیونیزن سسٹم ہے اس لئے آگے دیکھیں فردہ مسلم بلیویٹ بڑا بڑا ڈیفرنس تھا اور بہت بڑا جو ہیں نا یہ پرابلم تھا دونوں نیشن کے لئے کہ وہ کیسے کٹھے رہ سکتے تھے اس فرق کے ساتھ دیوائن پروفٹ موسلم کے دیوائن پروفٹ کے اوپر بلیو تھا اور ہندو کا ایسا نہیں تھا ان کا اپنا سکول آف تھا جائداد کے بات کرتا ہوئے کہ مسلم کا یہ فیتھ ہے کہ جائداد ہے مطلب باپ کو پتا وراثت کا حصہ ہوتا ہے تو باپ خدا نا حصہ فوت ہو جائے تو بیٹیوں میں تقسیم ہوتا ہے ان کے اپنے طریقے تھے بس پھر یہ دونوں نیشن کے لئے پوسیبل نہیں تھا کہ وہ پیسفل سٹیٹ میں رہ سکیں پاکستان کیم انٹو بینگ اسی وجہ سے پاکستان مارز وجود میں آ گیا تو لو جی بیٹا یہ تھی کچھ وجہ جس کی وجہ سے پاکستان جو نا کریئٹ کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو فرق تھے جس کی وجہ سے پاکستان جو نا اس کو بنانا ضروری تھا تو بیٹا یہ جو ڈیفرنسز ہیں آپ یہ ہی سیم تو سیم فار اگر یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ there is no need to learn anything more for the same modern so آپ ایک ہی question یہ والا تیار کر لیں believe me it's enough for the paper and for the exam آپ کا بی اے میں آتا اس کے point of view سے بات کر رہا ہوں کوئی ضرور نہیں کچھ اور ایکسٹرا کرنے اگر آپ یہ بھی ایک اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ you will get success in your final paper thank you very much